السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یبقبو قولی اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارے پیدا کرنے کا مقصد یہ بتایا کہ تمہیں امتحان کے لئے بنائے گیا اللہ دی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن و ملا وہ جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے صرف اچھے نہیں بہت اچھے احسن وہوالعزیز الغبور اور مزبردست بھی ہے بخشنے والا بھی ہے تو یہ زندگی چونکہ ایک عارضی زندگی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری روحوں کو اس وقت تک انتظار میں رکھا جب تک ہم اس دنیا میں آئے نہیں وہ ایک عالم تھا جس کی ہمیں کچھ خبر نہیں کیونکہ اس وقت ہماری صرف روح تھی اس کے بعد اب اللہ تعالی نے ہمیں روح اور جسم دونوں دیا جس کو زندگی کہتے ہیں اور ایک وقت آئے گا کہ یہ روح پھر جدا ہو جائے گی اور جسم بٹی میں چلا جائے گا اور روح اللہ تعالی کے پاس چلی جائے گی اور پھر ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالی دوبارہ روحوں اور جسموں کو اکٹھا کر دے گا اس دن سب انسان اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں گے اس وقت انسان سے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کر کے کیا آیا ہے اس آدھ لے کر کیا آیا ہے اس نے اچھا کیا یا برا کیا تو اسی امتحان کے لیے یہاں ہمیں چھوڑا گیا اس دنیا میں تاکہ پتہ چلے کہ کون واقعی اچھا ہے اور کون اچھا نہیں ہے اور جب انسان اللہ سبحانہ تعالی کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کے ساتھ نہ اس کا مال ہوگا نہ اس کی اولاد ہوگی نہ کوئی اور رشددار نہ کوئی دوست کچھ بھی نہیں انسان صرف اپنے آمال کے ساتھ جو کچھ اس نے یہاں سے کمایا ہوگا وہ ساتھ لے کر اللہ تعالی کے حضور حاضر ہوگا اس کے بارے میں اللہ تعالی نے ہمیں پہلے سے بتا دیا کہ جو اچھا کرے گا ایمان لاکر نیک عمل کرے گا اللہ سبحانہ تعالی اس کو جنت کے باغوں میں داخل کرے گا اور جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرے گا وہ اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے جہنم میں جو سزا بتائے گی اس میں اس کو ڈالے گا اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے ہمیں اس بات پر ایمان ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا وہی ہمارا خالق ہے وہی ہمارا مالک ہے وہی ہمارا رازق ہے اسی سے ہم آئے اور ہم اسی کی امانت ہیں اور جب وہ چاہے ہمیں واپس لے جائے اس میں کسی بھی انسان کا کوئی اختیار نہیں کوئی بس نہیں موت برحق ہے جب اللہ تعالی چاہتا ہے انسان کو اس دنیا سے لے جاتا ہے اور یہ سرہ سر اس کا فیصلہ ہے ہم صبح شام جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد یوحی ویمید وہو حیر لا یعود بیدہ الخیر وہو علا کل شہن قدیر کہ لا الہ الا اللہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں وحدہ لا شریک لہ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں کوئی پارٹنر نہیں اس کا یوحی ویمید وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے کب کس کو پیدا ہونا ہے یہ اس کا فیصلہ ہے انسان بھی سائیڈ نہیں کر سکتے اور کب کس کو دنیا سے جانا ہے یہ بھی اس کا فیصلہ ہے ویمید موت بھی وہی دیتا ہے بیدہ الخیر ساری خیر صرف اس کے ہاتھ میں ہے وہو علا کل شہن قدیر اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے اس کے لئے کوئی بھی چیز مشکل نہیں اب زندگی اور موت کا وقت کیونکہ اللہ نے لکھا ہے انسان کی اختیار میں نہیں اس لئے انسان کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونے کی سوا کچھ بھی نہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا دیا ہوا ہے غالب نے کہا تھا کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ کہ حق کا دانہ ہوا کہ یہ جان اللہ نے دی ہے اور اسی نے لی ہے جان دی دی ہوئی اسی کی تھی یعنی ہم نے اگر اپنی جان دے دی اللہ کے حوالے کر دی تو پھر دیگئے اسی کی تو تھی ہم تو اس کے مالک نہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے جسم میں ہے ہماری جان لیکن ہم مالک نہیں مالک وہ ہے جس نے اس روح کو پیدا کیا جو جس چیز کو بناتا ہے وہی اس کا مالک ہوتا ہے تو اس نے پیدا کیا اسی کی طرف سے آئے اور اسی کی طرف واپس جانا ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے کہ انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں اور یہ چیز انسان کو سبر دیتی ہے اور جب کسی کی وفات پر کسی صدمے پر کسی دکھ اور تکلیف پر کسی نقصان پر انسان یہ کلبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ اس کا عجر محوظ کر لیتا ہے اور پھر جب اس کو اپنا غم یاد آتا ہے وہ دوبارہ ہی کرمہ پڑھتا ہے تو اس کو اتنا ہی سواب مل جاتا ہے جتنا پہلی دفعہ اس نے صبر کرنے پر حاصل کیا اور جہاں تک صبر کا عجر ہے فرمایا کہ اِنَّ مَایُوَ فَصَّابِنُونَ عَجْرَهُمْ بِغْئِرِ حِسَابُ دنیا میں جتنے بھی نیمتیں ہیں وہ سب ایک امتحان ہے جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ سب ہمارے لئے ایک امتحان کا پرچہ ہے چاہے ہماری اولاد ہے چاہے ہماری اپنی قابلیت ہے یا علم ہے یا مال و دولت ہے جو کچھ بھی ہے سب امتحان ہے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو استعمال کیسے کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنا ریلیشنشپ کیسے رکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا سورة البقرہ کی آیت مبر 155 سے 7 تک وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّرْرَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَالَائِكَ هُمُ الْمُخْتَدُونَ اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوء اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوش خبری دے دو یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں ہیں اور بڑی رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بتا دیا کہ میں آزمائش ضرور کروں گا اور ہر شخص کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی چیز کی آزمائش میں مبتلا ہے کوئی اولاد کی طرف سے آزمائے جا رہا ہے کوئی مال کی طرف سے آزمائے جا رہا ہے کوئی صحت کی طرف سے آزمائے جا رہا ہے کوئی موت کے ساتھ آزمائے جا رہا ہے کسی پیارے اور عزیز کی وفات کے ساتھ تو یہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی بتا دیا تھا کہ میں آزماؤں کا ضرور اور ایسی آزمائش کس لیے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کون سبر کرتا ہے اور کون سبر نہیں کرتا وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ کون ہے سابر الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَتْهُمْ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے مصیبت تو نقرہ حیسم اور یہ عموم کیلئے آتا ہے یعنی کسی بھی قسم کی مصیبت تو اس وقت وہ کیا کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَهِ رَاجِمْ بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے یعنی اگر کوئی چیز ہمارے ہاتھ سے چلی گئی ہے ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے تو ہمیں بھی جانا ہے دنیا کی کوئی بھی چیز پرمنٹ نہیں یہاں کسی بھی چیز کو ہمیشہ نہیں رہے نہ کسی انسان کو نہ کسی درخت کو کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان وَيَمْقَا وَجْهُ رَبِّكَ قُلْ جَلَالِ وَلْإِقْرَامِ ہر چیز پناہونے والی ہے اور باقی رہنے والا تو صرف تیمہ ربِ ذُّل جلال کا چہدہ ہی ہے یعنی اللہ کے سوا باقی ہر چیز پناہونے والی وہی خالق ہے جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا اور جب کچھ نہ رہے گا تو وہ باقی رہے گا اس لئے اس بات کی ہمیشہ سے توقع رہنے چاہیے اور اس بات کیلئے پرپیرڈ ہونا چاہیے اور ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ ہی جانے والا ہے لہٰذا ان چیزوں کے ساتھ اتنا دل نہ لگایا جائے کہ ان کی جدائی مشکل ہو جائے قدرتی بات ہے اللہ نے ہمارے دل میں رشتوں کی محبت ڈالی ہے بہن بائیوں کی محبت ڈالتی ہے بچوں کی محبت ڈالی ہے انسانوں کی محبت ڈالی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان سے اتنا دل لگا دیں کہ اپنے رب کو بھول جائیں جب انسان کسی بھی چیز سے اپنے رب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی چیز سے آزمان لیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس بات پر غیرت آتی ہے کہ جس نے سب کچھ دیا ہے اس کو چھوڑ کر انسان کسی اور کی محبت میں مبتلا ہو جائے تو جو لوگ اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے ان پر رب کی بڑی مہربانیاں آتی ہیں اور رحمتیں اور ایسے لوگوں کو پھر راہ مل جاتی ہے پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ بھی فرماتے ہیں سورة التغابن میں مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِمْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے ازن سے آتی خود سے نہیں آتی خود سے کوئی آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا اللہ کا ازن ہوتا ہے آپ کی آزمائش کے لئے تو وہ تکلیف آ جاتی ہے اور جو شخص اللہ پر اعتماد کرتا ہے کہ میرے رب نے میرا برا نہیں چاہا کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھنے میں بہت تکلیف دے ہوتی ہیں لیکن انہی میں خیر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اَسَا أَن تَكْرَهُ شَيْءًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرو اور اللہ سبحانہ وتعالی اسی میں خیر کثیر ڈال دے بہت دفعہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز بہت ناغبار تھی لیکن وہ جب زندگی میں ہو گئی تو بعد میں اس کے بینفٹس نظر آنے لگے کہ یہ ہونی ہی چاہیے تھی لیکن جب تکلیف آتی ہے تو اس وقت انسان کا ذہن کام نہیں کرتا اور وہ اتنی بڑی سوچ سوچ نہیں سکتا اس لئے یہاں پر فرمایا وَمَيُوْمِ بِاللَّهِ جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے کہ میرے رب نے میرا برا نہیں چاہ میرے رب نے میرے ساتھ برا نہیں کیا ایسا انسان یہ نہیں کہتا کہ بائی میرے ساتھ کیوں ہو گیا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے نہیں ہماری اکل چھوٹی ہے ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کوئی چیز کیوں ہو گئی اللہ بڑا ہے اور وہ الحکیم ہے العالیم ہے الخبیر ہے علم والا ہے حکمت والا ہے ہر چیز کو خوب خوب جاننے والا ہے اللطیف ہے لطف و کرم فرمانے والا ہے الرحیم ہے الرحمن ہے تو جو رب اتنا مہربان ہے وہ کسی کا بھی بنا نہیں چاہتا لیکن جب کوئی ایسی چیز آتی ہے جو ہمیں بھری لگتی ہے تو ہمیں پھر بھی اللہ پہ اعتماد کرنا چاہیے جیسے آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے اوپر آپ کا حسن زن ہوتا ہے نا اچھا گمان ہوتا ہے تو من کی طرف سے اگر کوئی شکایت بھی ہوتا آپ اس کو دس عذر دیتے ہیں نہیں اس کی یہ وجہ ہوگی اس کی وہ وجہ ہوگی اس لئے میرے ساتھ اس نے ایسی بات کی اس کا دل میرے لی بہت اچھا میں اس پہ ٹرسٹ کرتی ہوں لیکن جس ریلیشنشپ میں ٹرسٹ نہیں ہوتا وہاں سیدھی بات بھی اُلٹ لگتی جب ہمارا اللہ پہ ٹرسٹ ہوگا اللہ پہ توقل ہوگا اللہ پہ بھروسہ ہوگا تو اللہ کے کسی فیصلے پر ہم نراض نہیں ہوں گے پھر ان کہیں گے میرے حق میں یہی بہتر تھا اب جیسے دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے کوئی عزیز کوئی پیارا تو بازو کتھ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ تو ینگ ایج میں کوئی چلا گیا کیوں گیا لیکن جب انسان اللہ پہ ٹرسٹ کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ نہیں یہ اس کے لئے شاید بہتر تھا ہم نہیں سمجھتے اس کی حکمت لیکن اللہ تو جانتا ہے اس لئے امانت اسی کی تھی اس نے واپس لے لی میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں تو جو شخص اس طرح سوچتا ہے وَمَن يُؤْمِم بِاللَّهِ يَهَدْ يَقَلْبَهُ اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتے ہیں اللہ اس کا دل تھام لیتے ہیں اللہ اس کے دل کو مضبوط کر دیتے ہیں وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان نہ لائے یہاں تک کہ وہ جان لے کہ جو چیز اسے ملنے والی تھی وہ اس سے چوک نہیں سکتی تھی اور جو چیز اس سے چوک گئی یعنی گم گئی نہیں ملی اس کو وہ کسی صورت اسے ملنے والی نہیں تھی اسی طرح جو چیز جانے والی تھی اس کو جانا ہی تھا یہ صرف ایک امتحان تھا زندگی میں اور جس چیز سے ہمیں فائدہ پہنچنا ہے وہ فائدہ پہنچ کے رہے گا کسی کی نظر کسی کا حسد اور کسی کی تنگدلی اس نعمت کو ہم سے دور نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفسن ذائقت الموت ہر جان کو موت کا مزہ چکنا ہے وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةُ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور ہم تو تمہیں اچھے اور بھرے حالات سے آزماتے ہیں اور بالاخر واپسی تو ہماری طرف ہے یعنی جانا تو اسی کے پاس ہے اور ہمیں جو خیر ملی ہے وہ بھی امتحان ہے اور جو شعر آیا ہے وہ بھی امتحان ہے اور پھر سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے جس کا اچھا چاہتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دے کیونکہ مصیبت میں پڑھ کے انسان اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کر لیتا ہے اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ اپنی غلطیوں اور اپنی کتائیوں کا اطراف کرتا ہے دنیا سے اس کا دل اچھاٹ ہوتا ہے دنیا سے اس کا اعتماد ختم ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی پر اس کا اعتماد بڑھ جاتا ہے اور اس مصیبت کو بھی بھی پوزیٹبلی دیکھنے لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی پریشانی بیماری رنج و ملال تکلیف اور غم پہنچتا ہے حتیٰ کہ اسے ایک کانٹا بھی چک جاتا ہے تو اللہ تعالی اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں یعنی مومن کے حق میں تکلیف بھی خیر کا باعث ہوتی ہے موسیقی